السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا انگلیش تیچر محمد وقاس اور آپ انجھے سن رہے ہیں علمیری انگلیش لارننگ یوڈیوب چینل پر آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں 35 چھوٹے چھوٹے انگلیش کے فکرات یقین کریں دوستو آپ ان چھوٹے چھوٹے انگلیش فکرات کو لازمی سیکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ فکرات کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہیں اور اگر آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ڈیفرنس سیچویشنز میں انگلیش بول چال کر سکیں گے اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گیا لینک کے سر کے باس آنے ہی ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیش سیکھتے آنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تو چلیں دوستو آپ کو 35 انگلیش کے چھوٹے چھوٹے انگلیش فکرات کی اچھے سے پریکٹس کرواتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے سینٹنس آ جاتا ہے don't argue کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جائے یا بیاس ہو جاتی ہے تو انگلیش میں آپ یہ اولے سینٹنس use کرتے ہیں don't argue with me میرے ساتھ بیاس نہیں کرو اگر آپ اس کو short کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے don't argue بیاس مت کرو بیاس کرنا یا جھگڑا کرنے کو انگلیش میں argue کہا جاتا ہے so اگر آپ اسے سینٹنس میں use کریں گے تو آپ کہیں گے don't argue don't argue بیاس مت کرو یا جھگڑا مت کرو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں خود ہی دیکھ لیں عام طور پر اگر آپ کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی کو کہتے ہیں تو وہ آگے والا آپ کو کہتا ہے خود ہی دیکھ لو تاکہ آپ کو اچھے سے پسند آ جائے انگلیش میں آپ کہیں گے see for yourself یعنی see کمان ہوتا ہے دیکھنا for yourself اپنے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں see for yourself see for yourself آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں see it yourself اس کو آپ خود ہی دیکھ لیں تو دونوں سینٹنس میں کوئی فرق نہیں ہے see for yourself اور see it yourself خود ہی دیکھ لیں کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے do you trust me یقین trust do you trust me آگے سے یہ جواب آپ کو مل سکتا ہے yes I trust you اگر نہیں ہے تو آگے سے آپ کو جواب آئے گا no I don't trust you نہیں مجھے تم پر یقین نہیں ہے okay do you trust me کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے اپنے دماغ کا استعمال کرو کسی بھی چیز کو اگر آپ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے use your brain use your brain use your brain پیچھے ہڑ جاؤ just back away تھوڑا سا آپ غصے میں اس سنٹنس کو بول سکتے ہیں just back away پیچھے ہڑ جاؤ just back away just get away just get away go back go back بھی آپ کہہ سکتے ہیں واپس چلے جاؤ yeah just back away ٹھیک ہے مجھے تنگ مت کرو don't trouble me اس ورڈ کو کیسے بولنا ہے trouble اس کو trouble نہیں بولنا don't trouble me آپ tease کا ورڈ بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں سے کوئی بھی ورڈ آپ use کر سکتے ہیں don't trouble me or don't tease me مجھے تنگ مت کرو ایک اور ورڈ بھی کہا bother b o t h e r bother تنگ کرنا پریشان کرنا so تینوں میں سے آپ کوئی بھی ورڈ use کر سکتے ہیں یا آپ کو میں نے تین ڈیفرنڈ ورڈ سکھا دی ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تنگ کرنے کے لئے don't trouble me tease me or bother me جی کیا تمہارا دماغ خراب ہے are you out of your mind are you out of your mind یہ والے سنٹنس آپ غصے میں کسی کے لئے استعمال کرتے ہیں کیا تمہارا دماغ خراب ہے are you out of your mind تو یاد رکھی گا جب ہم انگلیش بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ایکسپریشن ویسے ہونا چاہیے جیسے آپ سنٹنس جو بھی بول رہے ہوتے ہیں ویسے اگر آپ کا ایکسپریشن نہیں ہوگا تو انگلیش بولنے کا مزہ نہیں آئے گا جیسے کہ یہ والے سنٹنس آپ تھوڑا غصے میں بولتے ہیں تو اگر آپ ایکسپریشن اس طرح دیں گے are you out of your mind تو آگے والے کو شاید یہ فیل نہ ہو کہ آپ غصہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کریں آپ کے ایکسپریشن ایسے ہونے چاہیے are you out of your mind کہ تمہارا دماغ خراب ہے ٹھیک ہے میرے پیچھے مت پڑھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے پڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ ہے سر کھانے لگ جاتے ہیں تو انگلیش میں آپ یہ والے سنٹنس یوز کر سکتے ہیں don't nag me don't nag nag کا مانا پیچھے پڑھ جانا یا کسی کا سر کھانا so don't nag me میرے پیچھے مت پڑھو کنڈی لگا دو latch the door latch the door latch کمانا کنڈی لگانا دی ڈور دروازے کو latch the door کیسے بول دیں latch the door latch the door اسے تسلی دو console him اگر لڑکی ہوگی تو یہاں پر آپ use کریں گے her یہ تو آپ کو پتا ہوگا console him or console her console کمانا تسلی دینا کسی کو مطمئن کرنا یا خوش کرنا console him اسے تسلی دو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے it's none of your business یہ والے sentence ہم بہت زیادہ غصے میں use کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کے معاملے میں یا کوئی بھی بات ہو اس میں کوئی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے انگلیش میں آپ کیسے بولیں گے it's none of your business یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں mind your own business اپنے کام سے کام رکھو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے it's none of your business یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اوکے یہ سب میری غلطی ہے it's all my fault غلطی it's all my fault it's all my fault تم کیوں چھپا رہے ہو why are you hiding hide means چھپانا why are you hiding یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم کیا چھپا رہے ہو کیا تو یہاں پر پھر ہمارے پاس جو انگلیش ہوگی وہ ہوگی what are you hiding ٹھیک ہے تم کیا چھپا رہے ہو تم کیا چھپا رہے ہو what are you hiding تم کیوں چھپا رہے ہو why are you hiding ٹھیک ہے سمجھ آگے آپ کو آگے بڑھتے ہیں بیوکوفی کی باتیں بند کرو stop talking nonsense stop talking nonsense nonsense فضول بیوکوف بےہودہ یہ والا سنٹینس بھی ہم ترہا غصے میں یوز کرتے ہیں اگر کوئی فضول باتیں کر رہا ہو تو stop talking nonsense stop talking nonsense وہ تمہارا کیا لگتا ہے کسی کا آپ تعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا سنٹینس یوز کریں گے who is he to you اگر لڑکی ہوگی تو یہاں پر آپ شی لگا دیں گے who is she to you وہ تمہاری کیا لگتی ہے میں نکل رہا ہوں i am leaving leave معنی جانا چھوڑ دینا i am leaving یا i am going i am living or i am going یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں i am about to leave میں بس نکلنے والا ہوں میری طرف دیکھو یا بھر آپ کو میں تین طرح کے جو ورڈز ہیں وہ سکھانے والا ہوں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میری طرف دیکھو تو آپ بولیں گے look at me میری طرف دیکھو اس کی طرف دیکھو لڑکا ہے look at him اگر لڑکی ہوگی look at her اس کی طرف دیکھو تو look at me میری طرف دیکھو look at him اس کی طرف دیکھو اگر لڑکی ہوگی تو look at her اگر ہم دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھو تو ہم انگلیش میں کیا بولیں گے یہ آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے ٹھیک ہے look at me میری طرف دیکھو look کا معنی دیکھنا اور look کے ساتھ ہم at preposition کا استعمال ہر حال میں کریں گے یہ بات یاد رکھی گا مجھے اکیلا چھوڑ دو leave me alone leave چھوڑ دینا alone اکیلا leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دو کیا تمہیں برا لگا did you mind did ہم پاسٹ میں استعمال کرتی ہیں اگر present میں استعمال کریں گے تو ہم بولیں گے do you mind کیا تمہیں برا لگتا ہے do you mind لیکن اگر آپ پاسٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں کوئی کام اگر ہو چکا ہو اس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے did you mind کیا تمہیں برا لگا mind کا معنی ذہن یا ایسے بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں کسی کو کوئی اگر کوئی چیز بری لگی ہو تو ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں پوچھنا ہو did you mind کیا تمہیں برا لگا میں جلدی میں ہوں I am in a hurry I am in a hurry hurry جلدی میں جیسے کہ آپ کہتے ہیں hurry up تو یہاں پر آپ اپنے گا دیں گے تو آپ کے بس کا بن جائے گا hurry up جلدی کرو میں پریشانی میں ہوں I am in trouble I am in trouble اچھا یہاں پر آپ سوچ رہوں گے کہ اس کو میں ایسے کیوں بول رہا ہوں I am in trouble اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگریز کی طرح آپ انگریز میں بات کریں تو آپ کو ان کو short کر کے استعمال کرنا پڑے گا I am in trouble ویسے تو ہے یہ I am in trouble ٹھیک ہے I am in trouble میں پریشانی میں ہوں سمجھنے کی کوشش کرو try to understand آپ کے expression آپ کا impression ویسا ہونا چاہیے آپ کا face کا جو expression ہے نا بولتے وقت ویسا ہونا چاہیے sentence کے مطابق ہونا چاہیے یاسے کہ try to understand سمجھنے کی کوشش کرو try کوشش کرنا understand سمجھنا try to understand کوئی نیت آزی ایسے یہ والے sentence ہم بہت زیادہ use کر رہے ہوتے ہیں اردو میں آپ کونسے sentence use کرتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ والے sentence use کر سکتے ہیں any scoop any scoop ویسے بھی جو simple sentence ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں anything new کوئی نیت آزی اگر آپ تھوڑا سا advanced level کا word use کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والے use کریں گے any scoop کوئی نیت آزی مجھے نید آ رہی ہے I'm feeling sleepy I'm feeling sleepy sleepy نید آنا ہمارے ساتھ آؤ come with us come آنا with us ہمارے ساتھ come with us ہمارے ساتھ آؤ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ آؤ تو آپ کیا بولیں گے come with me میرے ساتھ آؤ ٹھیک ہے وہ خراتے لے رہا تھا he was snorting snort خراتے لے نا نید میں he was snorting he is snorting وہ خراتے لے رہا ہے I am snorting ٹھیک ہے تو آپ بہت سارے sentences بنا سکتے ہیں ایک ہی word کو use کر کے آپ کو صرف sentences آنے چاہیے بس he was snorting وہ خراتے لے رہا تھا تم منحوس ہو you are a sinister منحوس کو انگلیش میں sinister بولتی ہیں sinister نہیں ہوگا sinister you are a sinister دماغ مت پکا sentence یہ والا ہم غصے میں use کریں گے ٹھیک ہے don't fix my brain آپ کے فیس ایکسپیشن ویسے ہونے چاہیے یہ غور سے سنیں don't fix my brain don't fix my brain دماغ مت پکا اپنی نظریں نیچی کرو lower your gaze lower your gaze gaze کا مانا نظریں وہ مفتخور ہے یا وہ مفتخورہ ہے ٹھیک ہے he is a moacher moacher ایسا انسان جو فری میں ہر چیز کھانا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے he is a moacher he is a moacher ٹھیک ہے موچر ہوگا یہ صدر جاؤ man your ways mend your ways یا mend yourself خود کو صدار لو mend بہتر کرنا mend your ways خود کو صدار لو تم چپ رہو zip your lip zip your lip zip your lip میری خوش قسمتی ہے I am flattered I am flattered کیسے بولنا ہے flattered I am flattered یا I am lucky میں خوش قسمت ہوں ٹھیک ہے تم بہت جلدباز ہو جلدباز کو انگلیش میں hot headed کہتے ہیں hot headed you are so hot headed you are so hot headed all right friends اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا ویڈیو لیسن یہی پہ مکمل ہوا دوستو آج کی لیسن میں ہم نے آپ کو 35 انگلیش کے چھوٹے چھوٹے اہم انگلیش فکرات کی پریکٹس کروائی ہے یہ وہ انگلیش فکرات ہیں جنہیں ہر کوئی انگلیش سیکھنے والا لازمی سیکھنا چاہے گا اور ان کو استعمال کنا چاہے گا اگر آپ کو لیسن اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنے فیڈبیک ہمیں ضرور دیجئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں فرنز آپ کے ساتھ ملقات ہوگی نیکس کسی اور لیکچر کے ساتھ till then اللہ حافظ